السلام علیکم سپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین بڑا اہم سا ایک سوال ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو قومی اسمبلی میں تھی جو سوائی اسمبلیوں میں حکومتیں کر رہی تھی دونوں سوائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں قومی اسمبلی سے اس وقت کی حکومت اور سپیکر نے تمام عراقین تقریباً وہ سب کے سب فارغ کر دی ہیں سوائے ان کے جو منحرف ہو گئے تھے اب پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر پچھلے دس ماہ سے وہ چل بھی رہے ہیں ان تمام تر ایکسسائزز کے بعد پی ٹی آئی کا حاصل حصول کیا ہوا ہے یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو یہ خوف تھا سپیکر میں کہ انہوں نے واپس آنے سے پہلے ڈی نوٹیفائے کر دیا ان کے پاس جب گئے تو وہ کہہ رہے تھے فردن فردن اور اب ایسا کیا ہوا ہے اب ان کے خلاف بھی عدالت جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پسپارٹی کے سینر رانوما نیر حسین بخاری صاحب موجود ہیں بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا سر پٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم جب گئے تو انہوں نے کہا جی فردن فردن بلائیں گے تصدیق کریں گے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے استیفے منظور نہیں ہونے آپ انہوں نے سب لوگوں نے سب لوگوں کو نکال دیا کریں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں سپیکر صاحب ان کے خلاف عدالت جایا جائے گا سر سپیکر صاحب غیر آئینی کام کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو کیوں ہیں بالکل نہیں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے سپیکر کی سیٹسپیکشن ہے رولز یہی بات کہتے ہیں تو سر سیاسی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ خوف تھا پی ڈی ایم کا اس وقت حکومت کا کہ اگر یہ واپس آئیں گے قومی اسمبلی میں تو پھر مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے اس لیے فوری طور پر اب اسطیفے بھی دھڑا دھڑ منظور کر لیے گئے اور ڈی نوٹی فائر بھی کروا دیا گیا یہ ہوش نہیں تھی امران خان کو جب انہوں نے ریزگنیشن ٹیلڈر کیے تھے یہ چھے مینے پہلے ہوش نہیں تھی ان کو کہ ہم آپ کے اسطیفے واپس دیلیں ابھی کیوں ان کو خیال آیا یہ غیر آئین کا یہ شک موجود نہیں تھی کہ کیر ٹیکر پرائیم نسٹر جو ہوگا وہ کس طرح بنے گا آئین انہوں نے پڑا ہوئے نہیں تھا یہ آئین کی شکوں کا ان کو علم نہیں تھا اتنی بڑی لیگل ٹیم رکھتی ہوئی تو آج یہ سٹیج پہ آپ یہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں اور یہ کیوں صرف اس لیے واپس آنا چاہتے ہیں کہ لیڈر کا پوزیشن اپنا بنوالے اس لیے یہ تی اے سی کے چیبرہ میں بڑھا رہے تو یہ دس مہینے جو تنخائیں لے کے باہر بیٹھے رہے ہیں تو وہ ان کو آئین کا علم نہیں تھا کہ آئین کیا تقاضی ہیں صحیح تو یہ اب آئینی معاملات ہیں وہ کہیں عدالت جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے